بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس میں حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں طاقت کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے پارٹیاں بھی بدل رہی ہیں اور سیاست کا رخ بھی بدلتا ہے دوست دشمن میں بدل رہے ہیں کل جو ایک دوسرے کی جیب میں رہتے تھے آج وہ دیکھیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ابھی حالی میں روس اور انڈیا کے تعلقات میں بھی کم ترین سطح پر آگئے ہیں اس کی وجہ کیا پاکستان اور روس کا بڑھتا ہوا تعاون ہے یا چین کے ساتھ یا یہ طاقت کا کھیل ہے کہ اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے تازہ ترین سیچویشن یہ ہے اور اس پر میں اپنا تجزیہ اور ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان اور روس کے درمیان بیس سال بعد جو ملاقات ایک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک سمیٹ ہوتی ہے کانفرنس ہوتی ہے وہ ملتوی ہوئی اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ایشن سٹائل میں جو نیٹو بنا رہے تھے جس پر ان کا انحصار ایکانومی مویشت سیکیورٹی خطے کے جغرافیائی حالات تجارت اور وہ تمام پہلو جس میں ہندوستان امریکہ کو ٹھیک ادار بنا رہا تھا اب اس میں انڈو پیسیفک پالیسی اور ایک وہ جو چکور جسے کوارڈ کہہ رہے ہیں اتحاد بنا رہے ہیں امریکہ جاپان اسٹریلیا اور انڈیا اس اتفاق سے ملٹری ایکسرسائزز معلومات کا تبادلہ اور معلومات بھی وہ جو ان کے ایک دوسرے کے خلاف تھی اب روس اس پر شدید ناراض ہے اور انہوں نے اس پالیسی پر بلکہ اس کوارڈ وہ جو چار رکنی اتحاد ہے اس پر شدید تنقید کی ورنہ عام طور پر کرونا کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کانفرنس ویرچول بھی ہو سکتے لیکن ہندوستان کو لگتا ہے کہ اسے کینسل کر کے روس نے چین اور پاکستان کو خوش کی ہے روس کے حالیت تعلقات پاکستان اور چین سے مسالی ہیں ملٹری ایکسرسائزز سے لے کر بائمی تعلقات اور پھر روس پاکستان نے گوادرپورٹ اور سی پیک میں اجازت دینا اور اس پر ہندوستان شدید ناراض اور غصے میں اب ہندوستان نے جو انڈو پیسیفک پالیسی اور کوارڈ کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب یہ پالیسی بیسیکلی جو انڈو پیسیفک پالیسی بڑی مشہور ہوئی تھی اور اسے جو کوارڈ کہہ رہے ہیں یہ چوکور اتحاد کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ارس میں ہے کہ اس میں ان ممالک کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ روس کے کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں کچھ کے ڈائریکٹ اور کچھ کے انڈائریکٹ ابھی حالی میں صدر ٹرمپ نے جاپان آسٹریلیا اور ہندوستان کے جو وزرائے آزم ہیں انہیں مختلف طرح کے ایوارڈز بھی دیئے جن میں ابھی سکوٹ مورسن جو آسٹریلین پرائم منسٹر انہیں امریکہ کا جو ملٹری ایوارڈ ہے ان کے عزاز میں اور انہیں لیڈرشپ میں اور دنیا کے جو چیلنجز پر بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر انہیں ایوارڈ دیا گیا جاپانی وزرائزم اور ہندوستانی وزرائزم کو بھی ایسے ایوارڈ ملے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ چائنہ کے ساتھ جس طرح آسٹریلیا کے اس وقت بدلتے ہوئے تعلقات اور جس لیول پر ہیں اس کا نقصان جو آسٹریلین ایکانومی کو اور آسٹریلین لوگوں کو ہونا ہے اور آندہ سالوں میں ہوگا وہ مطلب شاید پورا ہی نہ ہو سکے لیکن روس پر اسی پر نہیں ہندوستان سے نراض اس وجہ سے بھی ہے کہ ہندوستان امریکی کیمپ میں کیوں شرکت کر رہا ہے ان ممالک کے ساتھ کیوں تعلقات بڑھا رہے ہیں روس اور چائنہ کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں یہ تو سامنے کی بات ہے لیکن اب دیکھیں دنیا دو بلوکس میں تقسیم ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ صدی چین کی صدی ہے روس چین کے تعاون کے بارے میں سب کو پتا ہے روسی صدر ولادمیر کیوٹر نے کہا کہ ہم آپس میں فوجی تعاون بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر روس اور چائنہ آپس میں تعلقات بڑھائیں اب انہوں نے مشکے بھی ساؤتھ چائنہ سی پہ جو کی پھر اس کے جواب میں امریکہ نے بھی اسی علاقے میں اپنی آپ دوزیں بھیجی اور مشکے کی یہ طاقت قد کھیل سے آپ چیک کریں کہ اب روس اور چین کا فوجی تعاون بڑھا تو دوسری طرف امریکہ کی جو چودرات ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی چودرات کو بھول جائیں لیکن یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں چودری نہیں ہوں اور اب اچانک انہیں اٹھنا پڑھیں تو پھر امریکی کیم میں جو جائیں گے ان کے ساتھ نرازگی ہوگی اب روس چائنہ اسے بلکل پسند نہیں کرتے کہ دونوں کے پاس قومی متعددہ میں پیٹو کی پاور بھی ہے ہندوستان امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر خاص طور پر یہ جو میں نے آپ کو پالیسی اور چارڈ رکنی ہے اس پر آپ کو بتایا کہ غصہ کیا انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر پاکستان اور چین کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے سوری انڈیا اور چین کے درمیان تو ہم ان کے تھرڈ پارٹی کسی کو امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے یہ چائنہ نے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ ہے ہم خود حل کریں گے لیکن جب ساتھ ہی روس نے اس سال انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو بڑھتے ہوئے مسائل تھے اس کو دوران تعاون پیش کیا تو وہ انہوں نے لے لیا مسئلہ روس کے ساتھ نہیں تھا مسئلہ امریکہ کے ساتھ تھا ایک سرپنچ کے طور پر چین نے کوئی اطراز نہیں کیا کہ ہندوستان نے امریکہ کی بات مانی اور روس کو میڈیئٹر میڈل من کا رول ادا کرنے کو دیا کہ روس کی آپ کو پتہ ہے استمبر میں چائنہ اور انڈیا میں کانفرنس کے دوران جہاں پہ ہندوستانی فورن منسٹر اور چائنیز فورن منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی اور لڈاکھ کا مسئلہ جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اسی طرح جب یوکرائن کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت ہندوستان نے روس کی حمایت کی تھی دوہزار چار میں اور پھر جب یہ مسئلہ حل ہوا تھا تو صدر ولادی میر پیوٹر نے جا کر ان دونوں مالک کا چائنہ اور روس دونوں کا شکریہ دا گیا تھا تو یہ دیکھیں کل یہ دوست تھے یہ یاد رکھیے ایک بات کل یہ گہرے دوست تھے امریکہ نے اب ہندوستان کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ بڑھتا ہوا تعاون ہندوستان کو مزید مشکلات میں ڈالے گا اس کی ایک بڑی مسئلہ کو دوں کہ آپ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ سالانہ جو ان کے مطلب ابھی حالی میں ابھی جو ایکسسائزز ہوئی ہیں جاپان کی ملٹری ایکسسائزز اور چائنہ اس سے چائنہ اور روس ناراض ہوئے ہیں تو ہندوستان ڈائریکٹس میں انوالو ہے انہوں نے کہا یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ سٹریٹیجی چائنہ کا کہنا ہے جو انڈو پیسف ہے کہ یہ کولڈ وار کی ذہنیت ہے جس طرح کولڈ وار ہوتی ہے جب لڑائی نہیں ہو رہی تھی تو دونوں ممالک ایک نہ ایک کوئی سازش کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے تو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ایک چال چال رہا ہے انڈوستان کے لیے یہ انڈو پیسفک لیکن بہت فائدہ مہند ہے اس میں بھی امریکہ نے بھی دیکھیں حالی میں دوزار اٹھارہ میں کوئی چالیس ارب ڈالر انویسٹ کیے تھے اس نو سو چالیس ارب اور اس میں سے ایک سو دس ملین ڈالر جو انرجی ڈیجیٹالائزیشن اور بہت سے منصوبوں پر ابھی مزید انویسٹ وہ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ہالی ووڈ سے بولی ووڈ کا سفر ملٹری کے تھروٹ چاہے تہہ کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کیا لیکن یہ سفر ہندوستان کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ انہیں جنگی سامان سے لے کر تجارت اور مختلف محاص پر رشیہ سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹنا ان کے لئے خطرہ ہے کیونکہ ریجن میں آپ کے پولوسی تو یہ ہیں امریکہ تو بہت دور ہے اب پاکستان چین اور روس اس بلوک میں جو اکٹھے نظر آ رہے ہیں تو اب دیکھنا سب سے امپورٹن یہ ہے کہ طاقت کا یہ کھیل جو آپ کے سمت میں جاتا ہے اور یہ ساری جو آپ روزانہ فورن پولیسی پر باتیں سنتے ہیں دیکھیں ان کا اصل میں ایک مسئلہ یہ ورلڈ آرڈر کا ہے اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ ورلڈ آرڈر دنیا میں جہاں پر بھی ہوگا جس طرح مسلمانوں کا ایک عرصہ ورلڈ آرڈر رہا پھر آٹومن ایمپائرز کا خلافت عثمانیہ کا ورلڈ آرڈر رہا تین بریازموں میں حکومت کی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے سلی بھی جنگ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اب امریکہ کا ایک ورلڈ آرڈر ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن اب دوسری طرف جو ورلڈ آرڈر ہے چائنا روس اور یہ جو بلوکس بننے یہ اسی لئے کبھی دوست بنتے ہیں کبھی دشمن بنتے ہیں کبھی ان کو فائدہ نظر آتا ہے اور یہ سٹریٹیجی بدلتی رہتے ہیں لیکن انہی چیزوں سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے دوسری طرف اب ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کانفرنس کے کینسل ہونے کی وجہ سے انہیں کو نقصان ہو تو شاید اس میں انہیں یہ نقصان تو ہو سکتا ہے آپ اس معاملے کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالی میں پاکستان نے روس کے ساتھ اپنا تعاون بڑھایا ایک عرصہ تک پاکستان اور روس کے درمیان سرد جنگ رہی مطلب پھر اس کے بعد افغانستان میں آپ کو پتا ہے جب سوویئی جونین کا انخلاہ ہوا وہاں پر طالبان کی جو سٹریٹیجی پاکستان نے روس کی وہاں پر کس طرح افغان طالبان کے ذریعے ایک بہت بڑی شکست سے دوچار کیا جس کے بعد جو اول یو ایس ایس آر تو وہ ٹوٹا مختلف سٹیٹس میں بٹا اور اس کے بعد پاکستان نے کس طرح روس کو وہاں سے نکلنا پڑا اب جب روس وہ علاقہ چھوڑ کر گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے حالات بدل لیکن آج وہی روس پاکستان کے ساتھ اب عمران خان کی اپنے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ کلوز تعلقات بڑھنے شروع وہ پاکستان کو انتازہ ہو گیا خاص طور پر چائنہ کے ساتھ پاکستان کے لنک ہے اور جس کے ساتھ وہ جڑتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس پر بظاہر ہمیں فائدہ ہی نظر آتا ہے